دوستو سواگتہ آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل داکین انڈیا میں دوستو آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا دلی کے اندر کل رکھی اور انیا کافی ویکنسی نکل ہوئی ہے اس کے بارے میں اس سے پہلے بتا دیتا ہوں جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا وہ سسکرائب بٹن پہ کلک کر کے اس کو سسکرائب کر لیں اور اس کے بعد میں جو بیل آئیکن دیا ہوئے اس پہ کلک کر لیں جسے ہماری جو بھی ویڈیو آئے آپ کو سب سے پہرے نوٹیپکیشن پر آپ دو تو دوستو یہ ہمارے سامنے دلی کی ویب سائٹ جس کے اندر آپ کو آن لائن فارم ہے وہ اپلائی کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں نوٹیپکیشن کے بارے میں آپ پوری جان کر یہ آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو اس ویڈیو کو انتق دیکھئے گا تب ہی آپ کو سمجھ میں آئے گا کی کون سی ویکنسی ہے کیسے نکل ہوئی ہے تو دوستو یہ ہے دلی.gov.in ان کی اوفیشیل ویب سائٹ آپ کو کیا کرنا ہے دوستو ویب سائٹ اوپن کرنی ہے اور یہاں پہ جانا ہے ویکنسی ایڈوٹائزمنٹ والے بٹن پہ کلک کرنا ہے اس پہ کلک کرو گے تو آپ کے سامنے نوٹیس ہوگا ویکنسی نوٹیس ایڈوٹائزمنٹ نمبر 2.2019 آپ کو اس بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ اس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے جو ہے نوٹیفیکیشن ڈاؤنلوڈ ہوگا تو وہ ہوگا ویکنسی کا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ ایڈوٹائزمنٹ جو آپ کے سامنے ہے وہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی تو دوستو یہ ہے گورنٹ اوپ نیو دلی اس کے اندر یہ ہے ویکنسی کا نوٹیس اور ان کا جو ایڈوٹائزمنٹ نمبر آہ ہوئے وہ ہے 2.2019 اور انہوں نے 29.2019 کو اپ ڈاؤڈ کیا ہے ویب سائٹ پہ سب سے پہلے ہم نے اپنے چینل پہ اس کا ویڈیو اپلوڈ کیا ہے تو دوستو ہمارے چینل پہ سب سے پہلے نیوز آتی ہے جو کے بارے میں اس کو سسکرائب کر کے آپ جرور رکھیں یہاں پہ دیا ہے دوستو اپورٹین نوٹ only online application accepted کہ جو online application فارم ہے وہ ہی accepted کیے جائیں گے جو offline فارم ہے وہ candidate نیو برہیں اس کی جو opening data فارم online کی ہو ہے 31 یعنی آج 31 تاریخ ہے آج کی تاریخ میں یہ جو ہے online start ہو چکے ہیں اور جو اس کی closing data application فارم کی last data وہ ہے 53 2019 یعنی 5 مارس تک جو ہے آپ اس فارم کو online apply کر سکتے ہیں تو دوستو ابھی ہم بات کرتے ہیں کی کیا ویکنسی ہے اور کیا qualification مانگ رکھی ہے آپ اس کے feasible ہے یا نہیں تو ابھی آپ کے سامنے ہے پوسٹ کا کوڈ 8 وٹ 19 یہ ہے لور دی جنرل کل رکھی ldc کی یعنی کل رکھی پوسٹ ہے اور اس کا جو گروپ ہے وہ c گروپ میں آتی ہے اس کا جو grade پہ 19 روپ جنرل کٹیگری کے لیے 14 پوسٹ ہے obc کے لیے 7 پوسٹ ہے c کے لیے 4 پوسٹ ہے سیکنڈ گریڈ سیکنڈ گریڈ ہے c گریڈ میں آتا ہے 24 روپ ہے اور اس کی جو total ویکنسی ہے 6 اس کے بعد ہے junior lay assistant کی پوسٹ ہے جنر lay assistant کا grade پہ 1900 روپ ہے اور total post ہے 7 پوسٹ اس کے بعد میں assistant کی پوسٹ ہے اس کی چیک کر سکتے نوٹی پہ سات ٹائپ کی پوسٹ دے رکھ ہے یہ پہ پوسٹ وں کے جو کوڈ دے رکھے ہیں نوٹی پی پڑھو گے آپ کو آسانی سے سمجھ ویڈیو میں بتا ہوا اور جو پھارم بڑھنے کی انتیمتی تھی انہوں نے بتائیا ہو ہے پانس تین دو ہزار انیس اس کے بعد جو ہے وہ ہٹا دیا جائے گا ابھی بات کرتے ہیں اس کے بارے میں اس کی رکیوٹ میٹ ہوتی ہے اس کے اندر بڑے اچھے سے انکہ اچھے کل رک نمبر وی وی چیز ہم اوپر چیک کر چکے ہیں یہاں پہ ہے اس کی ایجوکیشن کیولیفکیشن کیولیفکیشن میں دے رکھا انہوں نے پلس ٹو پاس ایجوکیشن کیولیفکیشن ریکنائیٹ بول اور یہاں پہ ٹائپنگ سپیڈ ہے وہ پہنٹیس کی مارک رکھی تو ابھی آپ اس کو فارم برسکتے ہیں اگر انہیں تھا نہیں تو آپ فارم برسکتے ہیں پہلے ایجوکیشن کلیر کیجئے گا اس کے بعد میں ٹائپنگ کیا ہے پریکٹیس ہو جائے گی اور اس کے اندر ایکسپیرینس کی کوئی آب سکتا نہیں ہے پیس کے لہیاں پہ باؤنس سے لے بیس دو سو تک گریڈ پہ انیس سو دیا ہو ہے ایج لیمٹ ایک کل رکھ کے لیے اٹھار سے ستائیس سال تک اور اس کے بعد ہماری نیکس پوشٹ کا کوڈ نو بٹا انیس یہاں پہ نمبر اوپ کینس چھے سٹینو گرافر یہاں پہ سٹینو گرافر کے لیے پلس پرمینٹ کے حساب سے اور ایک سپریئنس کی اس کے لیے آپ سکتا نہیں ہے کمپوٹر کی نو لیج آپ کو ہونی چاہیے یہ تو تھی سٹینو گرافر کے لیے اوپر تھی کل رکھ کے لیے یہاں پہ جون لیب اسی سٹینٹ کے لیے انہوں نے مانگ رکھی ہے تین سال لیب ریٹری کا اور یہاں پہ دیا ہوا ہے پلس ٹو پاس سائنس سٹین تری ایک سپریئنس پلس ٹو میں آپ کے پاس سائنس ہونی چاہیے اور تین سال آپ کے پاس ایک سپریئنس ہونا چاہیے اس کے بعد ہماری اسیسٹ کی اس کے اندر انہوں نے ڈگری سے لامانگ رکھا ہے تو یہ آپ یہ سی رکیوٹ میٹ کے نوٹیفی سن اندر اس کٹیگری اس کو چیک کر سکتے ہیں اس کے اوپر دیا ہو ہے کہ مست اپلائی اون لائن اپلکیشن پر دوستو آپ جو ہے اس کا جو اون لائن فرم ہے وہ ہی بر سکتے ہیں ویب سائٹ کے دوارہ اس کی جو فیش رہتی ہے جنرل کٹیگری کے لیے ہو رہتی ہے دوستو یہاں پہ دیا ہو ہے موڈ سیلیکشن موڈ سیلیکشن میں یہاں پہ کیا ہے کی ون ٹائر این ٹو ٹائر اگزام دو اگزام ہو گئے اس کے اندر ایک ٹائر ون ایک ٹائر ری چیک یا ریلیشن کی کوئی فیش لیٹی نہیں ہے جس میں آپ دوارہ کروا سکو پیپر کو چیک تو انہوں نے یہاں پہ اگزام کے بارے میں دیا ہو ہے یہاں پہ تین نمبر نیش پولم ہمارا اس میں سیلیبس کے بارے میں پور ٹائر ون این ٹائر ڈو دونوں کے جس سیلیبس آئے گا اس میں دیا ہوا یہاں پہ جنرل وارنیس دیا ہو ہے ریجن دیا ہوا ہے نمبر ریجیل لیجیلیٹی ہندی لینگویج کمکیشن انگلیس لینگویج یہ دیا رکھا اس کا سیلیبس سیلیبس بھی آپ ڈسکریٹ میں لنک دیا ہو ہے وہاں سے ریجیل نوٹی پیگیشن ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس میں سیلیبس اور یہ سارا کچھ دیا ملے گا جو ٹائر ٹو ہے اس کے اندر ہوں گے ملٹی چوئیس کیسن اور اوبجیکٹیو دونوں ٹائپ کے لیکن ٹائر ون میں اوبجیکٹیو ٹائپ کے کیسن جہاں پہ دیا ہو ہے اس کا ایز بلی ٹی کے بارے میں تو یہ ریجیل نوٹی پیشن آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ پہ ایز ریشن دیا ہوا ہے اس کٹیگری کے لیے پانچ سال کے چھوٹ ہے ڈی ای ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کریں جسے ہماری نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے پرابت ہو دنے والا